اسلام علیکم ایوری ون این ویلکم تو میچ چینل آج ہم بنائیں گے چکن پاستا میں نے سوچا جب بنا ہی رہی ہوں تو ساتھ میں ریسیپی بھی ریکارڈ کر لوں سب سے پہلا اس ٹیپ لیں گے ہم لوگ چکن جو کہ میں نے آدھا کلو سے تھوڑی کم لی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے میں نے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تکا بوٹی مسالہ جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے کونٹیٹی ایڈ کر لیں پھر اس میں ایڈ کرنا ہے نمک ح ہز بے ضائقہ ہز بے ضرورت ان شورٹ جتنا آپ لوگ نمک کھاتے آپ لوگ اتنا ایڈ کر لیں کچھ لوگ کم کھاتے کچھ لوگ زائدہ کھاتے اس حساب سے ایڈ کر لیں پھر میں نے لیا ہے وائٹ وینیکر وہ میں نے لیا ہے ایک چھوٹا چائے کا چمچ دوسری شائٹ پہ میرا پاسٹا بوائل ہو رہا تھا تو میں نے کہا وہ بھی چیک کر لوں یہ میں نے پانی نمک اور آئل میں بوائل کر رہی تھی پھر ہمیں چاہیوں گے دو چھوٹے سائز کے پیاس جو ایسے ایک دم سے کٹ جائے کہ آٹومیٹکی مزاگ کر رہی ہو کاسی اتنا آسانی سے کام ہو سکتا پھر جو ہم لوگوں نے مسالے چکن پر ڈالے تھے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ وہ اچھے سے چکن میں میرینیٹ ہو جائے اور آج میں نے پہلی دفعہ اپنے پاسٹا میں مٹر ڈالنے کا بھی سوچا تو میں نے تھوڑے سے مٹر لیا ان کو بوائل کر لیا دوسری سیٹ پہ میرا پاسٹا ڈن ہو چکا تھا جو میں نے اس کو ڈرین کر لیا اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیا ج جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس طرح پاسٹا ڈرین آؤٹ کرتے ہیں پھر ڈرین آؤٹ پاسٹا پہ میں نے اوائل ڈالا اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے سویا ساوچ چلی ساوچ اور کالی میج ڈالی اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا پھر اسے اچھے سے مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے پھر جس میں ہم نے پاسٹا بنانا ہے اس میں ہم لوگ تھوڑا سا اوائل لیں گے اور اس میں ون بے ون ہم ویجیٹیبلز اٹ کریں گے یہ اگر میں نے وہی سستی سی ٹرانس فورمیشن کی ہے کہ گاجر رکھتے ہیں کٹ گئی ہے پھر گرم تیل میں ہم لوگوں نے ڈال دی ہیں گاجر اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایرٹ کی ہے شملا مرچ شملا مرچ میں نے فریز لی تھی کیونکہ فریش اویلیبل نہیں تھی پھر تھوڑے سے پیاز بھی میں ایرٹ کرتی اور اس کو ہم لوگ اچھے سے ساوٹے کر لیں گے پھر وہی تین ساوسز ویجیٹیبلز میں بھی جائیں گے سیاہ ساوز ون ٹیبل سپون چلی ساوز ون ٹیبل سپون اور تھوڑا سا سرکہ وائٹ مینگر اور اس کے علاوہ تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک نمک میں ڈائریکٹ نمک دانی سے ڈال رہوں کیونکہ بہت تھوڑا سا نمک ڈالے گا اور پھر جب چکن کی باری آئی اتنی لیٹ ہو چکی تھی میں جلدی جلدی میں نے کر لیا مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے شوٹ کرنا ہے یہ گریوی میں نے کیسے بنائی میں بتا دیتی ہوں میں نے چکن لی میں نے ریٹر چکن اس میں میں نے ادر کلسن کا پیج ڈالا دیکھ چی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا میں نے اس میں وہ چکن ڈال دی اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سا پیاز ڈالے اور چکن ساتھ میں فرائی کی جب چکن تھوڑی سی فرائی ہو گئی پھر میں نے اس میں ٹ پانچ یا دس منٹ کے لیے صرف چھوڑے اور اس کے بعد اچھے سے چکن کو بھول لینا ہے اتنا کہ وائل الگ ہو جائے پھر جب چکن کی یہ شکل نکلا ہے اس میں ہم نے مٹر ایٹ کرنا ہے جو ویجیٹیبلز ہم نے فرائی کر کے نکالی تھی وہ ساری ویجیٹیبلز ڈال دینی ہے پھر ہم بوائل نوڈل بھی ایٹ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دم پر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے دس منٹ کے لیے ہمیں اسے دم پر رک بہت ہلکی آگ پر رکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی دیر رکھنا ہے کہ جب تک آپ لوگی اپنے سارے جو برطن بھارے ہیں نا کوکنگ میں وہ سب چب تک دھوئیں گے ہماری نوڈلز دم ہو جائیں گے اور یہ ہمارے نوڈلز دن ہے کھانے کے لیے تیار بلکہ آپ سب بھی یہ ریسیپی ٹرائی کری گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ کیسے بنیں شکریہ